پر پریمیئر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جس کو بڑے شیریس اوفنس کی جانس کرنے کی جمعہ داری تھی جس کی جمعہ داری یہ دی تھی کہ تیرر فنڈنگ اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکا جا اور ایسے لوگوں کو پکرا جائے جس کی جمعہ داری یہ تھی کہ ڈرگ بڑے بڑے مافیا ہیں وہ اگر اس طرح سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں تو اس کو پکرا جائے اس ایڈی کے تمام کلاوز کو امنڈ کر کے آپ پولٹیکل لیڈر سے آپ بدلہ لے رہے ہیں تیسری بات تبھی گورو 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 کہ سو کروڑ روپے کی بات آئی ہے اب یہ سو کروڑ کی بات ایک بات بتائیے سو کروڑ کی بات پہلی بار تو نہیں آئی ہے نا آج سے ایک سال پہلے بھی اسی ایڈی نے سو کروڑ کی بات کہی تھی اور اس سو کروڑ کی بات کو سپریم کورٹ کے مانڈی ایجسٹس سنجیب خناجی نے کہا کہ آپ نے جو سو کروڑ کی بات کہی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے اسٹیبلیش نہیں ہوتا تو جب سنجیب خناجی نے تب کہا تو پھر آج ایڈی اس بات کو کیوں لے کر کے آ رہی ہے تو میں یہ کیول کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ انویسٹگیٹنگ ایجنسی کو اپنا ایک سولز بنا رہے ہیں اور یہ پریوگ منندر موہدی جی کر رہے ہیں یہ پریوگ یہ سیکھ رہے ہیں رسیہ سے سیکھ رہے ہیں 97% ووٹ پوتین جی کو ملا وہاں بھی ڈیموکریسی ہے کیسی ڈیموکریسی آپ دیکھئے ڈیموکریسی ساؤتھ کوریا میں بھی ہے وہاں بھی سب اپوزیشن گلدر جیل میں ہیں یہاں پاکستان میں بھی ڈیموکریسی ہے اس کے بھی سب اپوزیشن گلدر کو جیل میں ڈال دیا گیا بانگلہ دیش میں بھی پریوگ پہلے ہٹلر نے بھی کیا ہے تو اس ٹرینڈ کو نرین در مدھی فالولو کرنا چاہ رہے ہیں کہ چناؤ جیتنے کے لیے اس دیش کے دموکریسی کو آپ ختم کر دیں ایک بات سمجھئے آپ جب جب کبھی بھی آئیے پریوگ پہلے ہٹلر نے بھی کیا ہے کہ اگر راشتر باد کا ایک طرح کی انجیکشن دینے کی کوشیز پھر اس کو بھیر بنا کر کے اور پھر اس سے فائدہ لے کر کے اور دیش کو برباد کرنے کی ساجس پہلے دیش میں دیکھا ہے جرمنی میں دیکھا ہے آپ دیکھئے نا یہ کبھی بڑے ہندوٹ کی بات کرتے تھے اور ہندوٹ کے سب سے بڑے گروہ جس کو ہم بھگوان شنکرہ چارج کہتے ہیں انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ پران پرتیستان کی کمونٹ میں نہیں کہہ رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سوشل میڈیا کی آرمی تھی وہ بھگوان شنکرہ چارج تک کو نہیں چھوڑا تو یہ لوگ کے بل دھرم کا ہو نیشنلیجم کا ہو اس کا اپیوگ کر کے اس دیش کے لوگوں کے سیٹیجن کی رائٹ کو سیز کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اوپوزیشن کی جو ڈیموکراتک رائٹ ہے اس کو سیز کرنے کی کوسس کر رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ چار سو پار کیوں کہہ رہے ہیں چار سو پار چار سو پار کیونک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اب رسیہ میں جس طرح کا قانون ہے ساؤتھ کوریا میں قانون ہے وہ قانون بنا لو شمبیدھان ختم کر دیکھے قانون تو بنا دیکھے 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 گوھر باڈیا جی میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں سنجیب جہا جی اگر اتنے ہی ست ہے سب کچھ جیسے میں نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں ایڈی گلت ہے ایڈی کے پاس کچھ نہیں سب کچھ فابریکیٹ کر رہے ہیں تو دو نومبر دو ہزار تیئیس سے لے کے یہ سترہ مارچ دو ہزار چوبیس آ گیا ہے ہے نا مجھے پوچھئے ارنب تمہارے لئے پہلے کیا آتا ہے تمہارا دھرم یا راشتر دھرم اور میں کہوں گا اور میں کہوں گا میرے لئے بھارت پہلے آتا ہے راشتر دھرم پہلے آتا ہے دیکھئے ایسا ہے شوارے جی اب سارے ساکش پروان سامنے آ رہے ہیں اور یہ بلکل پشٹ ہو گیا ہے کہ شراب گھٹالے کے کنگ پین ماسٹر مائنڈ کمیشن کھور وصولی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے اروند کے جریوال ہے پتنجلی بسکٹ سو پرسنٹ آٹا سے بنے دیش کے سروشریشت بسکٹ دلی میں اب سے کچھی دے میں مہراشتر کو لے کر اہم بیٹا دیویندر فارنگ بیس اور ایک ناکشندے سمیت کا ہی نیتا ہوں گے شامل راج شاکری سے ملاقات کے بات سہیوگیوں کے ساتھ منتھن کریں گے گروی منتری آمیت شاہ پپو یادو نے اپنی جن ادھکار پارٹی کا کانگریس میں کیا بلائے پورنیا سے کانگریس کی ٹکٹ پر پپو یادو لڑ سکتے ہیں چنا کہا ہماری پوری بچاردھارہ کانگریس کے ساتھ روہنگیا گھس پیٹیوں پر کیندر سرکار سخت سپرم کورٹ میں داخل حلق نامے میں کہا عوید طریقے سے بھارت میں گھسے روہنگیا کو دیش میں رہنے کا کوئی ادھکار نہیں بدایوں ہتیاکان کو اکلیش یادو نے بتایا پرشاسن کی ناکامی سرکار کی زیرو ٹولرنس کی پولیسی پر اٹھائے سوال گریراج بولے قانون کا اعلنگن کرنے والے بکشے نہیں جائیں بیہار شکشنگھر تھی پرکشہ ردو پیز 3 کی پرکشہ کا پیپر لیک ہونے کے بعد بیہار لوگ سے وائیوب کا فیصلہ پندرہ مارس کو ہوئی تھی پرکشہ پردان منصرین نارندر موڈی نے روس کے راشترپتی ولادمر پتین سے کی کی فون پر بات پتین کے لگاتار پانچ فی بار راشترپتی بننے پردی بدھائی کیجری وال جی کو ایڈی بار 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 سمانس پھیر رہا ہے ان سمانس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ سمانس کانونی ہے کہ گہر کانونی ہے اس پر فیصلہ کرنے کے لیے ارون کیجری وال جی نے ہائی کورٹ موو کیا کورٹ نے ارون کیجری وال کو آئی نہ دی جیسے سمان کو عوید بتا رہے تھے وہ سمان بھی عوید ہے اور کورٹ نے بڑی تلک ٹپنے کیے کہ آپ جانس سے بھاک کریں اس لیے سارے ایڈی کے سمانس بھی غلط کیجری وال جی اس سرکار کے مکھیا ہے جہاں گھوٹالے کا آروپ ہے اور ان کے دو منتری وہ جیل میں ہیں روز کوئی نہ کوئی دلنے میں گھوٹالے کا جاگر ہو رہا ہے اور کیجری وال جی جو ہے جان سے بھاگ رہے ہیں تو کیا کیجری وال جی کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو باہر نکل جائے گی تو ان کو دکت ہو جائے گی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی شان کے پانچ بجنے کو ہیں اور ہم لے کر حاضر ہیں اپنی خاص پیشکش پانچ کا پراہ جس میں آج میں بات کر رکھی ہوں دلنے کے مکہ منتری اربین کیجری وال کی سمن پر بوال کی اور اس سے آئے سیاست میں اوبال کی اربین کیجری وال کی گرفتاری کی تصویر اب کافی حد تک ساف ہوتی جا رہی ہے اب یہ جو پرستیتیاں بنی ہوئی ہیں وہ کچھ ایسے ہی شارہ کر رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیے وقت صحیح نہیں چل رہا ہے اس کے فیور میں نہیں ہے اور پرستیتیاں کیا عام آدمی پارٹی کے نیتہ تو خود ہی کتنی بار یہ بھوششوانی کر چکے ہیں کہ کیجری وال اب گرفتار ہوں گے تب گرفتار ہوں گے شراب گھوچالا ماملے میں ایڈی دلی کے مکہ منتری اربین کیجری وال سے پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے جانچ ایجنسی کیجری وال کو اب تک نو سمن بھیج چکی ہے لیکن سی ایم اب تک ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے بلکہ ایڈی کے سمن کو اوید بتاتے ہوئے غیر قانونی بتاتے ہوئے وہ اسے کورٹ میں چنوٹی دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کورٹ سے اربین کیجری وال کو کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ملتی ہے کورٹ نے کیجری وال سے یہ کہا کہ آپ ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو گواہ کے طور پر بلائے جا رہا ہے یا پھر آروپی کے طور پر یہ کہتے ہوئے کورٹ نے اس ماملے کی آگلی سنوائے کی تاریخ 22 اپریل دیتی یہ ماملہ کورٹ جا کر بھلے ہی پھس گیا ہو لیکن یہ بات دلی کے مکھے منتری کی گرفتاری میں کہیں آڑے نہیں آ رکھی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بیچ گرفتاری نہیں ہو سکتی اُدھر سی بی آئی نے یہ کہہ کر ہلچل مچا دی کہ دلی کے شراب گھوٹالا ماملے میں کوئی ہائی پروفائل گرفتاری ہو سکتی ہے اب یہ ہائی پروفائل گرفتاری کس کی ہو سکتی ہے دو ماملے ہیں شراب گھوٹالا اور جل بوٹ گھوٹالا دونوں ہی ماملوں میں کیجریوال کو سمن دیا گیا ہے جو کیجریوال کی مشکلیں بڑھاتے ہوئے نظر آ رکے ہیں آج اسی پر کر رہی ہوں پانچ کا پرہار اور بلکہ صرف سی بی آئی نہیں بلکہ ایڈی کی جو پریس ریلیز ہے یہ دو اہم ہیں اگر ہم سی بی آئی کی اس بیان کو جو کوٹ نے کہا گیا کہ کسی ہائی پروفائل گرفتاری ہو سکتی ہے اور ایڈی نے جو پریس ریلیز جاری کی اس کے بعد سوال عام آدمی پاکی اٹھا رہی ہے لیکن ایک منی ٹریل جو ہے جو جل بوٹ گھوٹالا کے ٹائم پر سامنے آیا اس کو ذرا سلسلے وار طریقے سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ دیکھ رکھی ہیں اروند کیجریوال کو ڈلی جل بوٹ کے چیئرمن یہ دوہزار اٹھارہ کا ماملہ ہے جب کچھ وقت کے لیے کچھ مہینے کے لیے اروند کیجریوال کے پاس یہ دلی جل بوٹ تھا اس کے وہ چیئرمن تھے اس کے بعد جگدیش اروڑا جو ہیں وہ چیف انجینئر اس وقت ہوا کرتے تھے یہ ٹھیکہ دیتے ہیں وہ میٹرز کو لگانے کے لیے اگر فلو میٹرز کی ہم بات کریں ان فلو میٹرز کو لگانے کے لیے ٹھیکہ جی آجاتا ہے انسٹال کرنے کے لیے ٹھیکہ دیا جاتا ہے 38 کروڑ روپے کا اب جگدیش اروڑا کیا کرتے ہیں آگے یہ ٹھیکہ کس کو دیتے ہیں دیتے ہیں NKG انفرسٹرکچر کے جمالک ہیں انل کمار اگروال اب انل کمار کیا کرتے ہیں وہ ٹینڈر سبلیز کر دیتے ہیں وہ خود اسے نہیں لیتے ہیں پلکہ آگے اسے سبلیج کر دیتے ہیں اب سبلیج جس کمپنی کو کیا جاتا ہے وہ کمپنی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انل کمار اگروال کی ہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پورا سرکل کس طرح سے چل رہا ہے یہ ایرو کے ذریعہ ہم آپ کو پورا منی ٹریل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد انٹری ہوتی ہے تجیندر سنگھ پال کی یہ تجیندر سنگھ پال کون ہے یہ ہے جگدیش اروڑا کے سی اور یہی پورا دیکھئے یہ جو نیچے انٹر سبلیج جب ہوتا ہے اس کے بعد سارا کھیل شروع ہوتا ہے اب تجیندر پال سنگھ جگدیش اروڑا کے جسی یہ ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں کس طریقے سے اور الگ الگ طرح سے کچھ کچھ ماترہ سنگھیا میں جو یہ رقم ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے کس کو پریوار اور جو قریبی ہیں کس کے اب آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے تین کروڑ روپے کا پورا یہ گھال میل ہے اور پھر اس کے بعد یہ جاتا ہے کہاں تک اے کے تا یہ پورا منی ٹریل جو ہم یہاں پر آپ کو سمجھانے کے کوشش کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے عام آدمی پارٹی چناف کے طور پر چناف میں یہ فنڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جاتا ہے یہ منی ٹریل یہاں پر ہے یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائیہ جب سترہ کروڑ روپے میں ہی اٹھارہ کروڑ روپے میں ہی یہ پورا ہو جانا تھا تو پھر باقی کا جو پیسہ ہے بیس اکیس کروڑ روپے کا جو گبن ہے وہ کیوں کیا گیا کیسے کیا گیا یہی پورا کھیل ہے تو یہ ہم نے آپ کو اس کے ذریعے بتایا کہ کس طرح سے دلی جل گھوٹالے کا جو یہ پورا کھیل ہے وہ سامنے آتا ہے اب کچھ سوال کھڑے ہو رکھی ہیں ایک ایک کر کر وہ تمام سوال آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر یہ پانچ کا پرہار کا پہلا سوال کہ ہائی کورٹ کے سوال کیوں پیش نہیں ہو رکھی ہیں کھیجری وال دوسرا سوال یہ کہ منیش سی سودیا اور سنجے سنگھ اندر کھیجری وال کو کیا ستا رہا ہے گرفتاری کا ڈر تیسرا سوال جو آپ کی سکرین پر چینج ہو رہا ہے وہ یہ کہ کورٹ میں جانا پڑا ایڈی کے سامنے کب جاؤ گے چوتھا سوال یہ کہ فسیں گے کیجری وال تو آم آدمی پارٹی کا ہوگا سنگٹ کا پانچ وار انتیم سوال یہ کہ کے قویتہ سے ہوں گے سوال کھلے گا سو کروڑ کا راز یہ سو کروڑ کا راز جو پریس ریلیز میں ایڈی نے بھی اس میں منشن کیا ہے جسے لئے کر بی جے پی اور آم آدمی پارٹی میں آروپ پرتی آروپ کا جو دور ہے وہ جاری ہے ایک رپورٹ آپ کو چھوٹی سے دکھاتی ہوں اس کے بعد تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے ہم کریں گے اس پر بستار سے چرچہ کیجریوال ایڈی اور سمن یہ کہانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی دن با دن یہ مدہ اور زیادہ گرباتہ جا رہا ہے کیجریوال کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی آپ کو بتا دیں کہ اربین کیجریوال نے ایڈی کی طرف سے لگاتار بھیجے جا رہے سمن پر ہائی کوٹ کا رکھ کیا تھا لیکن ہائی کوٹ سے کیجریوال کو کوئی راہت نہیں ملی ڈلی ہائی کوٹ نے کیجریوال کے وکیل سے سوال کیا کیجریوال ایڈی کے سامنے پیش کیوں رہی ہوتے کیجریوال نیش کے ناغرک ہے سمن صرف نام کے لیے ہے اس پر کیجریوال کے وکیل نے کہا کہ آماتی پاٹھی نیتا منیش سیسودیا اور سنجے سنگھ کو ایڈی گرفتار اس سے پہلے کر چکی ہے ایڈی کیجریوال کو بھی گرفتار کر سکتی ہے کیجریوال کہیں بھاگ نہیں رہے لیکن اگر انہی سرکشاں ملتی ہے تو وہ پیش ہوں گے ایک طرف کیجریوال اور ان کی پارٹی خود کو کٹتا ریماندار بتاتی ہے تو وہیں دوسری طرف ایڈی کے سامنے پیش ہونے سے ڈر بھی رہی ہے اب ایسے میں کئی سوال انہیں لازمی ہیں اگر ریماندار ہیں کیجریوال تو کیوں لگ رہا ہے گرفتاری کڑا ہے یورو ریپورٹ ربابیت تھار تو اسی پر اور بستار سے چرچہ ہم کریں گے تمام خاص مہمان بھی ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا رکھیں ہیں کی کس طرح سے کوٹ کی آرڈ لیتے ہیں کوٹ جاتے ہیں لیکن ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور بلکی پروٹیکشن مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ پہلے ہم کو یہ شور اشیارنس دیجئے کہ گرفتاری نہیں ہوں گی تو کوٹ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ جائیں گے نہیں جب تک آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ اس دیش کے ناغرک ہے آپ کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے جائیے تو صحیح تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا تمام خاص مہمان میرے ساتھ جڑ چکے ہیں پٹا پٹ سے پریچے میں کروا دیتی ہوں ہمارے ساتھ بی جی پی کے سپوکس پرسن سردار آر پی سنگھ جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نویٹا سٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ ممتہ کالی جی اس وقت جڑی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ دشند نانگر جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سٹوڈیو کے باہر سے اس وقت عام آدمی پارٹی کے سپوکس پرسن گھنیندر بھاد دوات جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رکے ہیں اور عام آدمی پارٹی کے باجی سے کرنا چاہتی تھے لیکن سدھار آتی سنگھ جی میں آپ سے شروعات کر لیتی ہوں اور یہ چلی آج میری طرف سے سوال پوچھا ہے دشین جی نے اس کا اتر تو انیل چودری جو ان کے پردیش ہڈاکستے ان کو دینا تھی یہ یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم شکیت درج کرنے گئے تھے یہ تو ان کی آن ریکارڈ ہے کہ شکیت تو ہم نے درج کری ہے تو اتر بھی وہی دیں گے کہ کیوں شکیت درج کرنے گئے تھے جس پرسل نہیں میرا چینل شکیت فارمل درج کری تھانے میں جا کر وہ یہ مقدمہ تھا پناہ پر سگھنے اندربھاردواج جی کو جوڑ دیا جائے لیکن سدار آرپی سنگھ جی انہوں نے تجھ سوال کیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیش میں چناب ہیں اسی لیے سمن پر تناب ہے یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ کیجریوال جی سے ڈر گائیں آپ لوگ اور اسی لیے گرفتار کر کر ان کو جیل مہزنا چاہتے ہیں پچھلے چھ مینے سے سمن جاری ہو رہے ہیں ان کے ایک ساتھ ہی سندر جین وہ پچھلے دو سال سے جی میں ہے سنجے سنگھ ساب پچھلے چھ مینے سے جی میں ہے سندر جین لگ بگ تئیس بار اپنی بیل اپنی لگا چکے ہیں سسودیا صاحب کوئی بائیس بار کرتا تو کوٹ سے مانگیں کوٹ سے معاملہ کوئیش کرنے کی بات کر چکے کوٹ مانے کر چکے کی ہاں منی ٹریل ہے کوٹ کا 300 اور منی ٹریل ہے جو مول بات ہے میں آج کو شیئر کر رہا ہوں وہ ہے ایک سجن ہے ان کا نائر ویجن آئر ان کے کنڈیوڑ تھے بیٹوین دی لابی ساؤت اور بیٹوین دلی آم آدمی پارٹی اور جو پیسہ ان کا ٹرانسفر ہوتا تھا چناؤ کے لیے وہ کنڈیوڑ تھے اس ویجن آئر کو کلاش گھر ہوٹ کی کوٹ دے رکھی تھی کیجن صاحب نے کلاش گھر جو کی سرکار کے منطری ہیں وہ اپنی کوٹ ہی کوٹ ہی کوٹ ہی کوٹ ہی کوٹ ہی بچہ ہمارا ہی آدمی ہے تو کھیل تو سارا ہے درستا چار کی بکری کپتا خیار بنا کی دیکھنی کی بات یہ ہے درستا چار کے لیے تو آپ نے عجید دادا پوار کو بھی بولا تھا آپ نے چھگن بھجبال جی کے لیے بھی کہا تھا رانے جی کے لیے بھی کہا تھا چھگن بھجبال اور عجید بھجبار کو تھوڑی درکلے سائیڈ رکھی آپ لائیے گا ان کو آگے لائیے گا لیکن اب یہاں پر اگر اربین کیجری ریوال کا نام سامنے آ رہا ہے آپ لگتا کہ ان کو پوچھتاج کے لیے جانا چاہیے سیدھے سیدھے طور پر وہ لائیو جڑنے کے لیے تیار تھے اچھا ایڈی سے جب آج نیائے لے کی کاروائی لائیو جڑ کے ہو رہیے سنسادن اپلپ دے تو اس کا استعمال کریے جو بھی سوال پوچھ 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 ٹھیک نہیں یہ غلط طریقے کی پرمپرا ہے لوگ تنطر کو پھلنے پھولنے دیجئے آپ اپنے مددوں پر vote مانگیے انڈیا الائنس کے جو بھی ساتھی ہیں ان کے اپنی یوج نائے ہیں اپنے مددے ہیں ان کے اوپر چناؤو مانگیے قانون کو وہ ٹھینگا دکھاتے رہے جنتا اپنا فیصلہ سنائے گی جس کے پکش میں جنتا اپنا مددے گی وہ سرکار چلائیں سر قانون سنیے نا دشین جی دشین جی کو 400 پار 400 پار چھوڑیے پہلے برہتا چار اس کی بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے کوئی برہتا چار نہیں روی رمان تانے مجھا کر